بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹھ کلاس نائنٹھ کلاس از وی نوہ دیٹھ دا گورمیٹ ہے سپروائیڈی بلا سمارٹ سلیبسیز سو دس ویڈیو اس کمپوزڈ اکورڈنگلی ٹوڈے لیسن اس گریمر لیسن ان گریمر ہم پڑھیں گے نے کا استعمال کہ نے کا استعمال جو ہے وہ کہاں پر درست ہے اور کہاں پر غلط ہے اس کے لیے میں نے پوائنٹ بنا دیئے ہیں تاکہ آپ کو با خوبی اور آسانی سے ہمیشہ کے لیے یاد رہے پہلا پوائنٹ ہے اردو زبان میں نے فائل کی علامت ہے فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو نمبر ٹو نے متعدی متعدی کیا ہوتا ہے آگے بریکٹ میں درج ہے اس بریکٹ کو اردو میں کوسین کہتے ہیں متعدیمین نہو میں وہ فیل جو مفہول کو چاہے نہو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہے قائدو انشاء کے پہلے صفحے پر اس کی تعریف موجود ہے فیل ہوتا ہے کام اور جس پر کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مفہول اس لحاظ سے ایک جملہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کتاب پڑھی تو آپ نے کس پر کام کیا کتاب پر تو اس جملے میں کتاب جو ہے مفہول ہے متعدی افعال فیل کی جمع ہے افعال اور اس کا معنی ہے کام یا کاموں متعدی کاموں میں فائل ہوتا ہے کام کرنے والے کے ساتھ استعمال ہو نحو کی تعریف یہاں پر میں نے مختصر کر کے لکھ دی ہے تاکہ آپ کو بہت آسانی یاد ہو جائے قوائد یعنی کہتے ہیں قوانین کو قائدوں کو یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرقب جملوں مرقب جملے کیا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ اکٹھے جملے مرقب جملے کہلاتے ہیں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے عبارتیں کیا ہوتی ہیں پیراگراف کو عبارت کہا جاتا ہے اور عبارتیں بھی تو مرقب جملوں سے ہی مل کر بنی ہوتی ہیں یہ ٹو پوائنٹ ہیں اس کے اس پر غور کریں اور اب آجیں تھرڈ پوائنٹ پہ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے فیلمتادی فیلمتادی کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کے لئے قائد و انشاء دیکھئے فیلمتادی کے ماضی متعلق ماضی قریب ماضی شکیہ کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے مثلا سعید نے کتاب پڑھی زہیب نے خط لکھا اویس نے قرآن پڑھا ہوگا ٹھیک ہے ان جملوں میں سعید نے کتاب پڑھی ماضی متعلق سے وابستہ جملہ ہے زہیب نے خط لکھا ماضی قریب کا جملہ ہے جبکہ اویس نے قرآن پڑھا ہوگا اس جملے میں شک پایا جا رہا ہے کہ پڑھا ہوگا یا کہ نہیں پڑھا ہوگا اس لئے یہ ماضی شکیہ کا جملہ ہے افعال لازم افعال لازم کو سمجھنے کے لیے آپ کو فیل لازم کی تعریف یاد کرنا ہوگی افعال لازم کے فائل کے ساتھ نے نہیں ہوتا جیسے دوڑا ہنسا رویا چلا اور بھاگا وغیرہ ان مثالوں کی تب ہی آپ کو سمجھ جائے گی جب آپ کو فیل لازم کی تعریف آتی ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں نے سے بننے والے جملوں کی درستی پر نے کے ساتھ جملوں کی درستی پہلا اور غلط جملہ دیکھیں دل نے چاہا تو کھالوں گی یہ غلط ہے اور دل نے دل چاہا تو کھالوں گی درست ہے ٹھیک ہے طبیعت نے چاہا تو چلا جاؤں گا غلط ہے طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا درست ہے جینے چاہا تو واپس آ جاؤں گا غلط ہے جی چاہا تو واپس آ جاؤں گا درست ہے انہی جملوں کا لے کر آگے ایک نوٹ درج ہے گھور کیجئے اگر فائل فائل کیا ہوتا ہے کام کرنے والے اور یہاں پر کام کرنے والے کون ہیں طبیعت ہے جی ہے اگر فائل یعنی کام کرنے والے طبیعت اور جی ہوں تو نے کا استعمال نہ ہوگا یعنی نہیں ہوگا مجھ اور تجھ اگر فائل ہوں یعنی کام کرنے والے مجھ اور تجھ ہوں تو نے نہیں آتا لیکن ان کے ساتھ کوئی صفت صفت کیا ہوتا ہے کسی کی اچھائی یا برائی ہو تو نے کا استعمال ہوگا جیسے مجھ بدنصیب نے یہ کام نہیں کیا تھا یہاں پر اس جملے میں بدنصیب صفت کو شو کر رہا ہے اس لیے اس میں نے کا استعمال ہوگا مزدر مزدر کیا ہوتا ہے قوائد و انشاء سے اس کی تعریف یاد کریں اور لکھیں مزدر کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ ہے نا نون علیف نا مزدر کے ساتھ نے کا استعمال غلط ہے مزدر کے ساتھ نے کا استعمال غلط ہے آگے مثالوں میں ہم دیکھ لیں گے مثلا اسلم نے کراچی جانا ہے اس جملے میں جانا جو ہے مزدر ہے جانا کا نا میں نے کتاب پڑنا ہے پڑنا جو ہے اس جملے میں مزدر ہے ہم نے حج کرنا ہے کرنا مزدر ہے اوپر آپ کو بتایا گیا کہ مزدر کے ساتھ نے کا استعمال غلط ہے تو لہٰذا ہم ان تمام جملوں میں سے نے کو نکال لیں گے تو درست ان کی صورت پھر کیا بنے گی وہ یہ ہوگی مجھے کتاب پڑھنا ہے ہمیں حج کرنا ہے اسلم کو کراچی جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے لوس شیٹ پہ یہ سارا لکھنا ہے جو میں نے آپ کو لکھاوا دکھایا ہے پڑھایا ہے سمجھایا ہے اور ان کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ان کو بھی آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے وہ کیا ہیں ہومورٹ میں آپ دیکھ لیں ماضی متعلق ہے ماضی قریب ہے اور ماضی شکیہ کو اور فعل لازم کو مصدر کو فعل متعدی کا زبانی یاد کرنا اور لکھنا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے وہ سب کچھ لکھنا ہے جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور ان میں ان چیزوں کا استعمال ہوا ہے ان چیزوں کو پھر آپ نے لکھنا ہے اور یہ آپ کو کہاں ملیں گی قائدو انشاء کے پیجز نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں قائدو انشاء کا صفحہ نمبر فورٹین ففٹین سکسٹین پر آپ کو ماضی متعلق ماضی قریب ماضی شکیہ ملیں گے اور فعل لازم اور فعل متعدی کے لیے صفحہ نمبر نائنٹین اور مصدر ہے صفحہ نمبر فور پر ٹھیک ہے ان تمام کی آپ نے جو ہے تعریفیں لکھنی ہیں آگے ان کی نسلیں نہیں لکھنی ہیں ٹھیک ہے ان کی تعریفیں لکھیں یاد کریں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کوپی ورک کروایا ہے اس کو بھی آپ نے یاد کرنا اور لکھنا ہے ان سے پہلے اوکی اللہ حافظ ٹیک کیر بائی موسیقی